میں یہاں پر لے آئے ہوں چابی آتف بھائی سے اسیل مرگی کے انڈے چیک کرنے کے لیے میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اس نے ابھی تک بچے کیوں نہیں نکالے اور انہوں نے جو بات مجھے بتائی ہے وہ سن کر تو میں بھی چونگ گیا ہوں اور مجھے بھی بڑی مایوسی ہوگی ہے اور آپ کو بھی مایوسی ہوگی اس ایک انڈے میں سے بچا نکلا ہے لیکن وہ مر چکا تھا پتہ نہیں اس نے کیا نہیں کی وہ نکلا ہے تو اس کے بعد مر گیا اب باقی دو انڈے جو ہیں میں نے کہا چلو اس میں سے تو کچھ نکالے گی ساکر بھائی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ انڈے بھی خراب ہوئے پڑے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہوگیا یہ بھی دوکھا ہوگیا ہمارے ساتھ جیسا کہ برٹ نے دوکھا کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو ابھی بھی اوپر آئیں ہوں آج کل کی طرح مزید کڑاکے کی دوپ نکلی گئی ہے کل بھی اتنی تیز دوپ تھی کہ جسم جال رہا تھا اور آج بھی سیم وہی کنڈیشن ہے اوپر آئیں ہوں تو جسم میں جلن محسوس ہو رہی ہے تو دوپ آئیستہ بہت تیز ہوتی جاری ہے دن بہ دن گرمیاں قریب آتی جاری ہیں پہلے تو جب گرمیاں آ رہی تھی ساتھ ساتھ بارشیں ہوئی تھی اور دوپ گہرا جو ہے وہ اتنی نہیں نکلتی تھی سردی محسوس ہوتی تھی لیکن اب نہ لگتار گرمی پڑنا چروع ہو گیا کیونکہ جون جولائی آگیا آ رہا ہے تو ابھی بھی میں اوپر آئے ہوں تو دیکھا ساکر بھائی نے اپنے مرگے کو کھولا ہوئے یہاں پر گھوم پھیر رہے باہر کی طرف پتا نہیں ہے ساکر بھائی نے کیوں کھولا ہے آج شاید جمعہ ہے نا وہ گاہ رہا ہوں گے اپنے کام سے اسی لئے اس کو کھولا ہوگا تاکہ وہ ساتھ ساتھ دیکھتے بھی رہیں گے اور اس کو باہر بھی کھولی رکھیں گے ویسے تو روز یہ باند ہی ہوتا ہے کبوتر بھی ابھی باند ہی ہیں اور حسیل مرگی اسی طرح ویلین کمی ہنڈوں پر پیٹھی ہوئی ہے اس نے ابھی تک بچے نہیں انکالے پتا نہیں یہ چاہتی یہ آمیں کیوں اتنا انتظار کرواری ہے تو آج جو ہے نا میں اپنے ایک برڈز کا دانہ بانی چینج کروں گا کیونکہ آج نا جمعہ کا دین ہے اور جمعہ کی تیاری سے پہلے نا میں برڈز کا دانہ لازمی چینج کرتا ہوں کیونکہ جمعہ کی تیاری کے بھیج میں جو ٹائم ہوتا ہے نا یارہ سے بارہ کا ٹائم ہوتنی دیر میں میں ان کو منیج کر لے تو پھر جمعہ کی تیاری کرتا ہوں تو اب ان کا دانہ بانی چینج کروں گا ایک ویریم میں نے پرسوں سے اسی طرح رکھا ہوا ہے اور یہی مقصد ہے کہ اس کا سارا گند اوپر ہو کر واضح ہو اور وہی بات ہے کہ اس کا سارا جو گند ہے نا اس میں جو کائی وغیرہ ہے فنگس وغیرہ وہ ساری اوپر آ رہی ہے اس کے بعد اس کو صاف کریں گے پھر نیچے جو بجری رہ جائے گی اس کو بھی صحیح بکھیر کا صاف کریں گے برش وغیرہ مار کے تاکہ اس میں مزید کوئی صفائی کی قصر نہ رہ جائے تو ایکسیجن پمپ جو ہے اس میں میں نے نکال کر یہاں پر رکھ دیا تھا کیونکہ وہ میں نے اس کے بیچ میں نہیں ڈالا وہ بعد میں ہم سیٹ کریں گے اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایکسیجن پمپ صحیح ہے یا خراب ہو چکے کیونکہ کافی عرصے کا پڑا ہوئے اور مجھے نہیں پتا اس کو کیا سے چیک کرتے ہیں تو کسی ایکسپیڈینس فل بندے کو میں دکھاؤں گا یہاں پر آس پاس کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے شاپ والا اس کو میں دکھاؤں گا نہیں تو کیا پتا ایکسیجن پمپ بھی نیا لانا پڑے ابھی میں ان کا دانہ پانی چینج کرتا ہوں پھر اس کے بعد جمعے کی تیاری کرتا ہوں کیج والے سارے برڈز کے میں نے دانے کے بٹن نکال لیا اور یہاں پر تھوڑی سی صفائی شہد ساکر بھائی نے کی ہے یہاں پر آگر یا ساکر بھائی کے بھائی آتے ہوئے اور کیج جو ہے مجھے پہلے ہی آتے ہوئے محسوس ہوئے کہ کیج کی ڈریکشن چینج ہوئی ہے اور نہ کیج نہ ہوتا دیوار کے ساتھ تقریباً تھوڑا سا گیہ پر رہتا تھا وہاں پڑا ہوتا تھا تو اس پر کیج جو ہے نا تھوڑا یہاں پر پڑا ہوئے لیکن اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوگا زیادہ روشنی پڑے گی برڈز ڈسٹرپ ہوتے ہیں میں پہلے یہاں سے روشنی روکنے کا سوچ جاتا تھا کہ اس باکس پر روشنی نہ پڑے یہ اندیری جگہ ڈونتے ہیں نا بریڈ کرنے کے لئے تو یہاں پر ابھی ان کو بھی کرتے ہیں شام تک آ کر ابھی فلال ان کا دانہ پانی چینج کرتے ہیں دانے کے برطن میں نے نکال لیا ہے دانہ ساف کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو یہ دانہ میں ساف کر جائے جب ہوں اور یہاں پر اب ان کو نیا دانہ ڈالتے ہیں ان سب کے ساتھ سے ان لوگوں کا دانہ ساف کرتے کرتے ہیں نہ دانوں کی چھل کے نہ میرے بالوں کے اندر گوز چکے ہیں تو خیر پانی میں شام کو چینج کروں گا اس کو میں نے پاسپونٹ کی ہے کیونکہ جمعے کی تیاری ہی کرنی ہے اور جمعے کا ٹائم لیٹ ہو رہے تو آپ لوگوں بھی جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد ملتے ہیں جمعے کی نماز ادا کر کے میں واپس آ چکا ہوں اپنے چھت پر اب یہاں ہی سے اپنے ویلوگ کو کنٹینیو کرتے ہیں جمعے کی نماز سے پہلے تو میں نے نانی دونی کی ہے میں نے کہا کہ تھوڑی سے تھندک محسوس ہوگی لیکن ابھی بھی گرمی کی شدت جو ہے عروج پر ہے تو میں نے آتے ہی یہاں پر برڈز کا پنکھا بھی چلا دیئے تاکہ ان کو تھوڑی سی آوال لگ جائے اندر اتنی زیادہ عباس ہوئی ہوئی تھی میں تو یہ سوچ سوچ کے پرشان تھا کہ برڈز یہاں پر کیسے رہ رہی ہیں یہ انہی کی عمت ہے تو خیر ہم لوگ ایسیوں کے ہل چکے ہیں اوپر آنے نہیں ہوتا اور یہاں پر دیکھیں کبوتروں کا میں نے کھول لیا کیونکہ کل بھی ان کو نہیں کھولا تھا میں نے چلے گئے تو جانور لینے کے لیے دیرے کے تو میں نے ان کو اندر ہی دانہ پانی ڈال لیا تھا کبوتروں کا میں نے کھولا ہے تاکہ اندر ہی دانہ پانی ڈال لیا تھا تھوڑے ریلیکس ہو جائیں علاقہ کھولنا تو نیچہ یہ گرمی بہت زیادہ ہے لیکن ابھی اس کے بعد میں نے ایک اور چھوٹے سے کام سے جانا ہے مرگا بھی اسی دنہ باہر پھیرہ گرمی میں اس کو پانی بھی ڈالتے ہیں تاکہ اس کو پیاس نہ لگی ہو اور یہاں پر اسیل مرگی کی آج ایک اور اپ ڈیٹ دیتے ہیں کیونکہ میں یہاں پر لے آئے ہوں چابی آتف بھائی سے اسیل مرگی کے انڈے چیک کرنے کے لیے میں نے ان سے یہ بھی پوچھا ہے کہ اس نے ابھی تک بچے کیوں نہیں نکالے اور انہوں نے جو بات مجھے بتائی ہے وہ سن کر تو میں بھی چونگیا ہوں اور مجھے بھی بڑی مایوسی ہوگی ہے اور آپ کو بھی مایوسی ہوگی اس کی یہ خبر سن کر کیونکہ کافی لوگ منتظر تھے کہ یہ کب انڈوں میں سے بچے نکالے گی اور کب یہاں پر رونکیں دیکھنے کو ملیں گی میں بھی اسی انتظار میں تھا اور انہوں نے انڈے اتنے تھوڑے سے رکھے ہیں وہ سن کر میں نے کہا کہ فائدہ کیا تھا انڈے رکھنے کا اتنی گرمی میں تو چلیں آپ کو باقی بھی دکھاتے ہیں اپ ڈیٹ کہ اس نے کیا گل کھلائے ہیں اور ہم کس بات سے مایوس ہوئے ہیں تو ابھی اندر جاتے ہیں میں اندر جا کر آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جو مادی ہمیں ہمیں میشہ سے دوخہ دیتی رہی ہے یہ والی مادی اس کے میں نے پچھلے بھی ایک دو ویلوگ میں میں نے شاید آپ کو دکھایا تھا کہ یہ میشہ انڈے دیتی ہے اور توڑ دیتی ہے یہ بلو ویلی والیڈ کی ڈبل فلاور کی بلیک پیٹل کی سی میل ہے یہ میشہ انڈے دیتی ہے اور توڑ دیتی ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہی دکھایا تھا کہ اس نے ایک انڈا دیا ہوا تھا پھر بھی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ خوش نہیں ہونا یہ میشہ دوخہ ہی دیتی ہے تو آج میں نے دیکھا اس نے دوسرا انڈا بھی دیا ہوا ہے امید تو یہی ہے کہ یہ بھی توڑ دے گی کیونکہ میں اب اس کے جان سمجھ نہیں آنے لگائی ہے ہمیشہ خوش کرتی ہے اور آکر میں انڈے پھینک دیتی ہے اور ہمارا سارا موڑ خراب کر دیتی ہے ہماری ساری امیدوں پر پانی پھر دیتی ہے تو اس سے ہم کبھی بھی امید نہیں لگائیں گے یہ بھی کچھ دنوں کی میمان ہے میں نے تو آپ بکتا ہے کہ اب یہ سارے برڈ سیل کر کے نئے برڈ ڈالیں اور نئے سیرے سے شوق کرنے ہیں تو کہہ رہا آپ ان برڈ کی میں کیا اپ ڈیٹ دوں گی ہمیشہ سے یہی کام کرتے ہیں ہمیں مایوس ہی کرتے ہیں آپ کو روز روز میں دکھا کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ برڈ کچھ نکا رہے ہیں تو باقی چیزوں کی اپ ڈیٹ دیتے ہیں جو ہمارے سائٹر پر کچھ نہ کچھ تو کہہ رہے ہیں جو لوگ گل ہی کھلا رہے ہیں جیسا کہ سیل مرگی گل کھلا رہی ہے آپ کو تو پتا چاہلی کیا ہوگا سیل مرگی نے بھی گل کھلایا ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو کہہ رہی ہے ویسے ساکیب بھائی آتے ہیں ان کو دانہ پانی ڈالتے ہیں کیونکہ یہ مرگیاں ان کی ہیں میں نے تو آپ کو پہلے ویلوگ میں ہی بتایا تھا جب انہوں نے مرگیاں لائی تھی تو خیر اس کے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے کیا کام کی ہے یہ دیکھیں پہلے ہی اپنے انڈے نکال کر بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھ گئے جیسے اس کے نیچے درجن انڈے ہوں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے نیچے کوئی اتنے زیادہ انڈے نہیں ہیں کیونکہ اس کے جب انڈے دیئے تھے اس نے اور اس کے بعد کڑک بیٹھی دی ساکیب بھائی کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کے انڈے فرائی کھا بھی گیا ہوں جب کڑک بیٹھی ہیں ان کو امید نہیں تھی کہ یہ کڑک بیٹھے گی تو جب کڑک بیٹھی ہیں انہوں نے کئی اور سے انڈے آرنج کی اور ٹوٹل ٹین انڈے اس کے نیچے رکھے ہیں تو دو انڈے آپ کو اسی کے آگے نظر آگئے ہوں گے تو ایک اور انڈا جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا کیا بن ہے اس کا وہ دیکھیں پیچھے چھلکے پڑے ہوئے ہیں یہ چھلکے پڑے ہوئے ہیں آپ کو نظر تو آئی رہی ہوں گے ہاں جی باقی انڈوں کا نیچے کرو ہمیں پتہ ہے اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلنے لگا دوستو اس ایک انڈے میں سے بچا نکلے لیکن وہ مر چکا تھا پتہ نہیں اس نے کیا نہیں کی وہ نکلے تو اس کے بعد مر گیا اب باقی دو انڈے جو ہیں میں نے کہا چلو اس میں سے تو کچھ نکالے گی ساکر بھائی کہتے ہیں کہ نئی جی یہ انڈے بھی خراب ہوئے پڑے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہوگیا یہ بھی دکھا ہوگیا ہمارے ساتھ جیسا کہ برز نے دکھا کیا تھا میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ یہ تنی گرمی میں پھر اس کو کیوں بٹھایا ہوئے کہتے ہیں ہمیں شاید امید ہے کہ ایک دو دن میں بچے نکل آئیں لیکن مجھے اب یہ امید نہیں ہے کیونکہ ملی کے پورے دن ہوتے ہیں جب یہ بیٹھتی ہیں انڈوں پر اس کے پورے ہی کس دن بعد بچے نکال دیئے تو ہوتے ہونا وہ ایک انڈا دیتے ہیں اس پر بھی بیٹھتے ہیں اس طریقے سے ان کے دن لیٹ ہو جاتے ہیں لیٹ کر کے بچے نکال دیئے ہیں باری باری اس کے تو ایک ساتھ بچے نکل آنے چاہیے تو خیر اس کے دونوں انڈوں کی کینڈلنگ بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں غصہ غیر ہی آگئے پر پھلا آگئے تو نہ غصہ غیر ہو اتنی کوئی رانی نہیں ہو ہم تمہارے نکلے اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کے انڈے پڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے اوپر کریک بھی پڑا ہوئے ہیں شاید کی بات ہے آپ کو نظر آیا کیونکہ کیمرہ اتنی باریکی سے اس کو کیچ نہیں کر سکتا ہے میں تو اپنی آنگ سے دیکھنا ہوں اس پر کریک آیا ہوئے ہیں اور اس سے بات یہ واضح یہی ہے کہ بچے نے نکلنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکا اور ڈیڈ انشیل ہو گیا تو یہ دوسرا انڈا جو ہے اس کے اوپر مجھے کوئی کریک نظر نہیں آرہا تو خیر ان کی کینڈلنگ کر کے دیکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے تو جلدی سے اس کی کینڈلنگ کریں تو یہ انڈے جی واپس ہی راکھ دیتے ہیں کیونکہ ساکر بھائی کے بات ٹھیک تھی کہ کیا بتا ہے ان میں سے بچے نکل آئے ہیں کیونکہ ایک انڈا جو ہے وہ تو کنفرم ڈیڈ انشیل ہے جس کے اوپر کریک پڑا ہوا ہے یہ والانڈا اور جو یہ والانڈا ہے اس میں سے بچہ نکلنے کی امید ہے کیونکہ اس میں ابھی بھی مجھے بلڈ نظر آ رہا ہے تو اس کی مطلب یہی ہے کہ اس میں سے کیا آپ تا ایک دو دن میں بچہ نکل آئے ہیں تو یہ لو جی ایک ہی بچہ ہمیں نکال کر دکھا دو کہ آپ تا ہم خوش ہی ہو جائیں تمہارے ساتھ ایک بچہ بھی چلتا نظر آئے نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے کچھ نہ کچھ نکال دو ایک بچہ بھی نکال دیا ہم تم سے راضی رہیں گے چلو تمہاری بھی غلطی نہیں ہے ٹوٹل تین انڈے تھے اگر کوئی بندہ درجن انڈے رکھتا ہے اس میں پانچ چھے بچے بھی نکلتے ہیں تو بندہ خوش ہو جاتا ہے چلو کچھ نہ کچھ آئے اس کے نیچے تو تھے ہی چونگے کہ تین انڈے ان میں سے اگر ایک بچہ بھی نکل ہے تو کسی غنیمت سے کم نہیں ہے چلو میں نے کچھ نہ کچھ رنگ لے ہی آئے گی تو مرگہ بھی باہر پھیر ہے کافی دنوں سے اس سے علاق ہے تو اس کو اسی لئے علاق رکھا ہوئے تاکہ یہ اگلی بریڈ کے لئے تیار ہو جائے اور یہ انشاءاللہ تیار ہو جائے گا کیونکہ یہ کافی زیادہ کوریجن کار کے اتنی پیاری شکل میں آ چکا ہے اور اس کی شائنی علاق ہو چکی ہے جب اس مرگے کو اس مرگی کے ساتھ دوبارہ جوڑا لگائیں گے انشاءاللہ یہ مرگی دوبارہ انڈے دے گی اور ہمیں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اگلی بار امید لگاتے ہیں اچھا دیکھنے کو ملے گا ویسے یہ موسم سوٹیبل تو نہیں ہے ان کو انڈوں پر بٹھانے کا کیونکہ گرمی اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو ہر جاندار کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے پیاس بھجائیں اپنی گرمی کی شدت کام کریں ان کو انڈوں پر بٹھانا مناسب تو نہیں ہے کیونکہ ان دنوں نہ میہی جون جولائی میں نہ برٹس کے بھی انبوکسز اتار دیتے ہیں ان کو بریڈ سے فری کر دیتے ہیں جیسا کہ میں نے ان کو پنکھا لگایا ہوئے اندر تاکہ ان کو تھوڑی سی گرمی کی شدت کم محسوس ہو ویسے بھی یہ ویل ہیں انڈے بچے تو دے رہی ہیں چلو پنکھا لگا دیتے ہیں ان کے لئے کچھ اور سہولتی لگا دیتے ہیں یہاں پر تو خیر جی آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلاغ جو اپسند آیا ہوگا یہاں پر گرمی میں کھڑے ہو ویلاغ منامنا کر میرا تیل نکل چکا ہے تو خیر ابھی میں نے سیل مرگی کے کیج کو بند کر کے اسی طرح تالہ لگا دیئے تو ابھی نیچے جا رہوں برٹس کو سارا میں نے منیج کر لیا تھا دانہ ڈال دیا تھا پانی ابھی میں ڈالوں گا پھر اس کے بعد نیچے جاؤں گا تو ویلاغ کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویلاغ میں کسی اچھیوئے نئے ویڈیو کے ساتھ تب دیکھ لیں اپنے بھائی آر ایس ایو کو دیجئے گا اجازت اور اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھے گا اللہ حافظ دوستو بھائی تم لوگوں کو بند کرنا میں بھولی گیا وہ اندر چلے جاؤں گرمی ہیں بھائر گرمی میں باہر نہیں گمتے اوہ اس کو دیکھو نا پار کھنجنے کے بعد تھوڑے تھوڑے پار آئے نہیں اس نے اڑنا سٹارٹ کر دی آپ تو آدمی بھی نہیں آئے گا سبر گھائے بچے تیرا علاج کرتا ہوں میں پکڑ لیا اس کو تو اندر ڈالتے ہیں نا وہ خود ہی آجائی گی اس کو دیکھ کر کیونکہ اس فیمل کی اس کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے چلو بھی اندر چلو بھی اندر چلے گئے بھی بان دو جو